اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا کلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے سپریٹنڈ انجینئر ہنی بلوچ کی ہدایت پر ایکسین وارٹر بورڈ لانڈی غلام محمد مکسی اور سپروازر اسرار کی لانڈی کے مختلف علاقوں میں دبنگ کاروائی سنگل چرونگی تا عوامی کالونی جانے والے روڈ پر تمام غیر قانونی پانی کے کنیکشن کار دیئے گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نوائندے محمد وقار احمد سے جی وقار بتائی گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل سپریٹنڈ انجینئر ہنی بلوچ صاحب کی ہدایت پر ایکسین وارٹر بورڈ لانڈی غلام محمد مکسی اور سپروازر اسرار کی لانڈی کے مختلف علاقوں میں دبنگ کاروائی سنگل چرونگی تا عوامی کالونی جانے والے روڈ پر تمام غیر قانونی پانی کے کنیکشن کار دیئے گئے ایکسین وارٹر بورڈ کے ہمارا عوامی کالونی مولا کمیٹی کے ذمہ داران سفدر بھائی، شواق بھائی، یاکوک کالڑو اور دیگر کمیٹی ذمہ داران اور سیول سوسائٹی آف ہومن ریٹس دیدارہ برا انسانی حقوق کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر غیر قانونی لائنیں پر افکار خانے کی کمپنیوں کی لگی ہوئی تھی وہ ساری کٹوا دی گئی جس پر عوامی کالونی کی عوام نے وارٹر بورڈ کے اس اقدام کو سراتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ آئندہ غیر قانونی لائنیں لگانے سے روکا جائے اور جو اس پر ملاویزیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے جس پر ایکسین وارٹر بورڈ لانڈی غلام محمد مقصی اور سپر وائزر سار کا کہنا تھا کہ اب کوئی غیر قانونی لائن نہیں لگنے دیں گے اور جو کچھ لائنیں رہ گئی ہیں ان کو نوٹیس بجوا رہے ہیں ان کو بھی کٹا جائے گا اور آئندہ ان کو بھی وائننگ دی گئی ہے کہ آئندہ کوئی لائن یہاں پر نہیں لگائی جائے گی ایکسین وارٹر بورڈ کا کہنا تھا کہ اگر کسی نئے لائنیں لگائی یا کسی کی سرپرستی میں لگی تو ان دونوں کی خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی اور مزید ان کا کہنا تھا کہ سپیڈر انجنیرانی بولوچ کے حکامات پر آج عوامی کالوینی میں چوبیس انچ لائن کی وینچنگ بھی کی گئی ہے جس سے کافی کسیر تعداد میں کچھلہ نکلا ہے جس سے امید ہے کہ عوامی کالوینی کا پانی کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں سنگل چرنگی پر مولا کمیٹری کی محنتوں سے وال کی اپروول ہو گئی ہے جو کہ بوجد وہاں پر لگا دیا جائے گا اس موقع پر ایکسین وارٹر بورڈ لانڈی سے علاقائی کمیٹری عوامی کالوینی کے ذمہ داروں نے درخواست کیے کہ جتنے بھی گئر کانونی کنیکشن رہ گئے ہیں ان تمام کنیکشنز کو بھی جلدہ جلد کٹا جائے اور ان کو وارننگ دی جائے کہ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے اس موقع پر مولا کمیٹری عوامی کانونی کی جب میٹنگ بیٹھی تو جن کے کنیکشنز کٹے گئے تھے برف کارخانے والوں کی جانب سے کمیٹری ذمہ داروں سے رابطہ کیا گیا اور ان سے جب بقالمہ کیا گیا کہ بھائی کس کی سرپرستی میں کنیکشن لگایا گئے تو انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے علاقہ ذمہ دار پر الزام آئید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہوں نے امار سے پیسے لے کر کنیکشن لگایا گیا جس پر مولا کمیٹری نے چار رکنی ٹیم بٹھا دی ہے جو کہ اس بات کی تصدیق کرے گی کہ انکوائری کرے گی اور تصدیق کرے گی کہ واقعی پیسے لیے گئے ہیں یا میرز ایک انظام لگایا جا رہا ہے چاہال ہفتہ گزرنے والا ہے ابھی تک اس بات کی کوئی تصدیق نہ ہو سگی جی بہت شکریہ وقار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز